موسیقی اس سمری کو صدر پاکستان کو منظوری کے لئے بھجوا دیا گیا تو ناظرین یہ ساری صورتحال جو پہلے بھی کائبنٹ میں زیر بیس آئی تھی اور اس کے بعد پھر صدر پاکستان کو بھجوائی گئی اور یہ سارا جو معاملہ تھا یہ ایسا کیوں ہوا عدالت کو نوٹس کیوں لینا پڑا اس پر ایک متصر سی بات ہم کرنا چاہیں گے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اکبال حسین لکویرس ہے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ آج کبینہ کا ہنگامی اجلاس بلائے گیا عدالت کے سو موٹر نوٹس لینے کے بعد بات یہ ہے سر کہ دیکھئے یہ بہت نازک اور اہم مسئلہ تھا ایک اہم معاملہ تھا اس میں بڑی سوچ بچار اور کریزی کی ضرورت تھی اور یہ ایسا مسدقہ اور مسلمہ فیصلہ ہوتا ان کی توسی کا جس میں عدالت کو سو موٹر لینے کی ضرورت نہ پڑتی اور یہ جو تذریع اوقات ہوئی ایک دن عدالت کا بھی گیا اور ایک دن حکومت کا بھی گیا پھر ہنگامی اجلاس بلانا پڑا تو اتنے بڑے بڑے فیصلے جب کرنے ہو تو وزیزی آزم کبینہ اور حکومت کو بڑی سوچ بچار اور سوچ بوجھ کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے قانونی ماہرین سے مشورہ کر لیا کریں ان سے پوچھ لیا کریں کہ جی یہ ایک بہت اہم اور قومی مسئلہ ہے اس میں ہمیں اپنی لیگل ایڈپرٹائز دیں اپنی قانونی مہارت دیں اور ان قانون والوں سے قانون دانوں سے مہارت لینے کے بعد پھر اس پہ ایسا بھرپور مظاہرہ کیا جائے کہ ایسا بھرپور عمل کیا جائے جس پہ نظر سانے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کیونکہ ہمارا ملک ویسے بھی بہرانوں کا شکار ہے اور رفتہ رفتہ فوج حکومت عدلیہ ان بہرانوں پہ قابو بانے کے لیے سرگر میں عمل ہے اور اس پہ قابو پاتی بھی جا رہی ہے لیکن تاہم پھر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ قومی اور اہم مسئلے پر ہمیشہ ار کریسی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ جامع انداز میں بھرپور انداز میں ایسے فیصلے کیے جائیں جس پہ نظر سانیہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اچھا آپ یہ بتائیں کیا اس پہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے ایسا کیوں ہوا کس نے اس قسم کے مشورے دیئے اور اندازی یہ پریکٹس نہ ہو اور جس سے پوری پاکستانی قوم کو پریشانی لاک ہوئی ہے اور اداروں کا ٹیمز آیا ہوئے ہیں جی ضروری ہے یہ یہ بات آپ نے بڑی پتے کی کیا ہے شوکت ویرک صاحب دیکھئے نا بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ ڈویجن جو ہے یہ اس کے امور میں شامل ہے یہ بات اور کیبنٹ ڈویجن میں تاکہ وہ لیگل اپینین لے کے پرائم میسٹروں کو بتائے کہ بھائی جی یہ پریکٹس ہے اس پریکٹس سے گزرنا ہے آپ نے کابینہ کیبنٹ ڈویجن میں ایک لیگل سیکشن ہے باقیدہ ایک لیگل سیکشن ہے اس کے علاوہ بھی اٹارنی جنرل ہے ایڈووکیٹ جنرل ہے آپ کے سرکاری بکلاہ ہیں آپ ان سے مشورہ لیں بھرپور مشورہ لیں اور پھر عمل کریں تو اس طرح اس میں کوئی خلاب آکی نہیں رہ گیا کوئی جھول باکی نہیں رہ گا نہ دوبارہ سوچنے کی ضرور پڑے گی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ بڑے بڑی جو سیٹوں پر بیٹھی ہیں لوگ بڑی بڑی مراحت لے رہے ہیں بڑے مزے لے رہے ہیں اور اپنے کام سے کام نہیں کرتے وہ اور اپنی ڈیوٹی سے ڈیوٹی نہیں کرتے وہ پرائی منسٹر کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے آگے اس کو پراسس کو صحیح طریقے سے نہیں کرواتے آپ کا یہ جملہ بڑا کارابد ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر آپر طریقے پر نہیں کرتے ہو سکتا ہے دیکھئے عمران خان یا پرائی منسٹر جو بھی کہلے وہ ایک ایسا سسٹم لانا چاہتا ہے ملک میں جیسا کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ایک ایک باقیدہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہ لگتا ہو کہ عمران خان کامیاب ہو یا ایسی کوئی بات ہو اور وہ دانستہ اس میں کوئی ایسی کمزوری یا سکم یا خلا رکھ دیتے ہو تاکہ ان کو حضیمت یا مشکل اٹھانی پڑے کیونکہ یہ پرائی منسٹر کا پہلا ٹرنور ہے یہ دوسری دفعہ وزیراعظم تھوڑی بنا ہے سب وزیراعظم کی پریکٹر تھوڑی ہے اور ان چیزوں اموروں کا تو پتہ نہیں ہے زیادہ جاتا تو یہ جتنے بھی محکموں کے ڈی جی سیکٹری اور دوسرے اٹھانی جنرل کے جتنے بھی لوگ ہیں وزیر مشیر جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو چیز ہے وہ واضح طور پر پرائی منسٹر کو بتائیں تاکہ گلتی کی گنجائش باقی نہ رہ جائے اکبال حسین لکفیرہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین کیمنٹ کے ہنگامی جلاس سے آرمی چیف کی مدد ملازم میں جو تحصیح کر دی گئی ہے اور اسمبلی کو صدر پاکستان کو بجوا دیا گیا منظوری کے لیے انشاءاللہ تعالی اس سے مصمت نتائج مرامند ہوگے اور اچھے کیمیت ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان شوکت ورک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے